پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہترین ماشاءاللہ رہائش کے لیے رہنے کے لیے قدے اور پرائیویسی کے لیے تمام انتظامات کی ہیں بلکہ بعض ساتھی تو مذاکرہ کہہ رہے تھے ماشاءاللہ فائی سٹار ایسا انتظامات جیسے فائی سٹار انتظامات ہیں تو ان انتظامات پر آپ کا بہت بہت مشکور شکر گزار ہیں ہم اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اور ترقیتہ فرمائے جزائے خیلتہ فرمائے اور جہاں کے میں اپنی بات کروں تو جتنے بھی عرصہ گزرے جب حضرت ساتھ نے تعلق ہوا میرا تو اس کے بعد آپ یوں سمجھے گے میں نے قائدہ نورا نے قائدہ سکھا تو یہ جو بھی شوق ہوا جو رغبت ہوئی آج ہم اس مقام پر پہنچے کہ اپنے چیزیں چھوڑ کے یہاں اتقاف کے لیے آئے ہیں تو اس میں یقین اور حضرت جی کے بہت محنت ہے ان کے درس میں بیٹھتے رہے اور یہ اپنے نکائیں ہمارے قلوب پر کرتے رہے تو ہمارا حق بنتا ہے ان پر حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے لیے بھی دعا گوئے ہوں اللہ نے ان کی ترقی اطاق فرمائے ان کے جو اولاد ہیں ان کے ساتھ جو محنت کرتے ہیں یاسر بھائی ہیں حضرت جی کے دماد ہیں فہد حسین ہیں اور دوسرے وہ کشمیر سنٹر میں بھی محنت کر رہے ہیں دوسرے مساجد میں محنت کر رہے ہیں گو کہ ہم اس طریقے سے ان کا حق نہیں ادا کر سکے اور نہ ہی دعا کر سکے نہ ان کے قوموں میں ہم تعاون کر سکتے ہیں یہ مجھ سے اپنے سے بھی شکوا ہے اور میں حضرت سے بھی اس کا معافیت درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں معاف کریں اور یقین ان اگر یہ یہاں انتظام نہ کرتے تو میری اپنی حالت یہ ہے کہ ہو سکتا ہمیں اعتقاف بھی نہ کرتا تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ نیکی کے طرح رکھ بہت دلانا موٹیویٹ کرنا اور یہاں جب آئے تو نہ صرف یہ ہمیں معاملات کرنے کو دیئے بلکہ حضرت جی نے یہاں چھوٹی چھوٹی تعلیمات چھوٹی چھوٹی سنتیں لے باس کی سب چیزیں بھی ہیں تو اس لیے ان کے محشکون ہیں بس یہ مختصر سوال ہے اس کے بعد کہ یہاں جو معاملات ہم کرتے ہیں بعض بزرگن دین کہتے ہیں کہ جو رمضان کے معاملات ہیں اگر اللہ تعالیٰ پورے سال بھی یہ معاملات انسان کو عطا کرتا ہے اچھے معاملات کریں تو اس کے لیے حضرت جی دعا بھی کرے اور ہمیں کوئی طریقہ بھی بتائیں تاکہ یہ معاملات ہم اپنی زندگی میں اپنے ساتھ لے کے چلیں بہت شکریہ اللہ اکبر ماشاءاللہ قاری عادل شبیر صاحب یہ ہمارے کشمیر اسلامی سینٹر میں جو ہماری عارفی مسجد ہے اس کی امام بھی ہیں ماشاءاللہ اور وہاں کی یہ خدمات یہ سنبالتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ ان کو جزای خیر دے انہوں نے بڑے اچھے الفاظ سے اپریشیشن کی ہے تو ان کی محبت انعیت ہے حسن ازن ہے اللہ تبارک و تعالی حقیقت سے بدلے اور واقعی یہ ساری خدمت محبت جو ہے آپ حضرات کے لئے راحت کا باعث ہو اور باقی یہ ہے کہ معاملات بھی عمل یہ کہنے کے کیسے ہو بات میں تو بات وہ یہ ہے کہ اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے ارادہ ہمت حضر حکیم الامت مولانا شفریتانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ پختہ ارادہ اور ہمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اگر پختہ ارادہ اور ہمت نہ ہو تو چھوٹے سے چھوٹا کام پہاڑ نظر آتا ہے اگر پختہ ارادہ اور ہمت ہو تو پہاڑ بھی اس کے سامنے ذرہ ہو جاتا ہے تو بات وہی ہے تو بس اب آپ یہاں سے پختہ ارادہ اور ہمت لے کر جائیں کہ جو معاملات جس انداز سے ہی زندگی ہمیں گزاری ہے اب ہمیں جو ہے پس اس انداز سے آگے جو ہے وہ باقی یارہ مہینے میں بھی کرنا ہے یعنی روٹین کو چینج نہ ہونے دیں جیسے رمضان کے اندر آپ نمازوں کا احتمام کر رہے ہیں اذکار کے احتمام کر رہے ہیں اور جیسے وہ تعلق معلہ کی فکر کر رہے ہیں بس سمجھے غیر رمضان کے اندر بھی آپ کو آگے بڑھانا ہے کیونکہ یہ رمضان تو ایک انٹینسیو کورس ہے وہ کرا دیا آپ کو اب اس کا یہ مطلب نہیں اس کے بعد چھٹی نہیں اب اس کو آپ اپلائی کرنا ہے کوئی بھی چیز پہلے سیکھی جاتے پھر اس کے اپلیمنٹینشن ہوتی ہے تو آپ اپلائی اب آپ نے کرنا ہے باقی زندگی کے اندر اور اس کی بنیاد میں نے بتائی خوف اور اخلاص یہ خوف اور اخلاص یہ دو بنیادی چیزیں یہاں سے نہیں جانی چاہیے اس کے نتیجے میں آپ کے لئے سارے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے اور باقی زندگی کا طور طریقے جو ہے ہر قدم پر انشاءاللہ کی نصرت اور مردد میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں بہت شکریہ حضرت